بزرشتہ سبق بات ہمیں تسلیم نہیں ہے کہ فائل مانوی کو مقدم کیا جا سکتا ہے اور فائل لفظی کو مقدم نہیں کیا جا سکتا اس لیے کہ جیسے فائل لفظی کو مقدم کرنا جائز نہیں ہے اسی طرح فائل مانوی کو بھی مقدم کرنا جائز نہیں ہے بلکہ فائل لفظی کے اندر ممانعات منع کی ایک جہت ہے جبکہ فائل مانوی کے اندر منع کی دو جہتیں ہیں تو اس کو بطریق اولا مقدم نہیں کر سکتے اور اسی طرح بازوں نے جواب یہ دیا تھا کہ تابع کی تابعیت یعنی فائل امانوی کی فائلیت فسخ ہو سکتی ہے لیکن فائل امانوی کی فائلیت فسخ نہیں ہو اس کو بھی رد کیا اس جواب کو اور بازوں نے یہ کہا تھا کہ اگر تابع نہیں رہے گا تو اسے کوئی حرج لازم نہیں آئے گا لیکن اگر فائل کی فائلیت فسخ کریں گے تو فیل کے بغیر فائل کے ہو جائے گا جو کہ جائز نہیں اس کو بھی رد کیا علامت افتادانی نے کہ نہیں بھئی فیل بغیر فائل کے نہیں رہے گا اس میں ضمیر آئے جائے گی بھئی یہ تو ایک اعتباری چیز ہے کہ ہاں جو ہم فسخ کرتے ہیں اس کو بھئی فائلیت کو پھر اس کے بعد یہ بات ذکر کی تھی کہ آپ نے کہا تھا کہ اگر تقدیم کو فرض نہ کیا جائے تو پھر تخصیص کا کوئی طریقہ ہی نہیں کہتے ہیں نہیں بھئی تخصیص کے اور بھی طریقے ہیں جیسے آپ نے شرن اہرہ زانابین کے اندر تخصیص کس طرح لے کر آئے تھے تنکیر کو کس لئے بنا دیا تھا آپ نے تحویل اور تعظیم کے لئے بنا دیا تھا اسی طرح اور بھی طریقے ہیں تخصیص کے جس کے ذریعے اس کا مبتدہ بننا صحیح ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد علامہ سکاکی نے یہ بات کی تھی کہ شرن اہرہ زانابین کے اندر تخصیص جنس مراد نہیں لے سکتے یعنی یہ معنی نہیں کر سکتے کہ شرن اہرہ زانابین لا خیرن بھئی کہ شرن نے بھونکوایا ہے کتے کو خیرنے اس لئے کہ خیر سے احرار ممکن ہی نہیں کہتے ہیں نہیں بھئی خیر سے بھی احرار ممکن ہے خود شیخ عبدالقاہد جو واضح ہیں اس فن کے انہوں نے اس بات کی تصریح کی ہے کہ شرن اہرہ زانابین کا کیا معنی ہے کہ وہ چیز جس نے بھونکوایا ہے کتے کو وہ شر ہے خیر نہیں میں نے بتلایا تھا یہ سارا اختلاف مبنی ہے احرار کے معنی پر بھئی حریر اگر کتے کی وہ آواز جو وہ خطرے کے وقت آجیز آ جائے تو اس وقت نکالتا ہے اگر وہ آواز مراد لی جائے پھر تو علامہ سکاکی کی بات صحیح ہے اور اگر اس سے مطلق آواز بھونکرا مراد دیا جائے تو پھر شیخ عبدالقاہد کی بات صحیح ہے تو یہ اختلاف دراصل معنی میں اختلاف کی وجہ سے ہے شیخ علامہ سکاکی اس کا وہ معنی کرتے ہیں بھئی وہ خاص آواز اور شیخ عبدالقاہد کیا فرماتے ہیں اس کا کیا معنی ہے ہاں بھونکرا ہاں آواز بھئی اس کے بعد علامہ سکاکی کی ایک بات ذکر کی بڑے ہی قیمتی نکتہ ترکیب وغیرہ کے اندر کہ بھئی ایک ہے ہوا قام زیدن قاما اور ایک ہے زیدن قائم تو علامہ سکاکی فرماتے ہیں کہ زیدن قائم یہ قریب ہے کس کے؟ زیدن قاما کے تقوی کے اندر یعنی جیسے زیدن قاما کے اندر تقوی ہے اسی طرح زیدن قائم ان کے اندر بھی تقوی ہے لیکن یہ نہیں کہا کہ یہ اس جیسا ہے بلکہ یہ کہا کہ یہ اس کے قریب ہے کیوں؟ کہتے ہیں اس لیے کہ جیسے اس کی مشابہت فیل کے ساتھ ہے کہ جیسے فیل کے اندر ضمیر ہوتی ہے اس کے اندر بھی کیا ہوتی ہے؟ ضمیر ہوتی ہے جس کی وجہ سے تقرار اسناد آیا اور تقرار اسناد کی وجہ سے کیا آگئی؟ تقوی اسی طرح اس کی مشابہت خالی یعنی ضمیر کے ساتھ بھی ہے جیسے اس میں جامد کے ساتھ جیسے اس میں جامد حالت خطاب غیبت اور تقلم میں بدلتا نہیں اسی طرح یہ سیغہ جو ہے یہ مفرد کا جو سیغہ ہو یہ بھی تینوں حالتوں میں بدلتا یہ جو صفت کا سیغہ ہے یہ بھی تینوں حالتوں میں بدلتا نہیں تو جیسے آپ کہتے ہیں انا رجلن انتا رجلن ہوا رجلن تو یہ رجلن خالی عانی ضمیر ہے یہ بھی تینوں حالتوں میں نہیں بدل رہا تو اس کی مشابہت خالی عانی ضمیر کے ساتھ آگئی خالی عانی ضمیر کے ساتھ اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ اس کی چونکہ مشابہت ہے خالی عانی ضمیر کے ساتھ اسی لئے اس پر جملہ ہونے کا حکم نہیں لگایا جاتا تو دیکھو ایک بڑا اشکال تھا آپ کے ذہن میں کہ قامہ کے اندر ضمیر ہے اس کو جملہ بناتے ہیں اور قائم ان کے اندر بھی ضمیر ہے اس کو جملہ کیوں نہیں بناتے اس کو شبہ جملہ کیوں کہتے ہیں تو وجہ آج آپ کو پتا چل گئی کیونکہ اس کی مشابہت کس کے ساتھ ہے خالے عنہ ضمیر کے ساتھ بھی ہے اس وجہ سے اب اس پر جملہ ہونے کا حکام نہیں لگایا جاتا اور اسی طرح جملہ کے ساتھ جو معاملہ کیا جاتا ہے وہ معاملہ اس کے ساتھ نہیں کیا جاتا یعنی جملہ تو مبنی ہے لیکن اس پر مبنی ہونے کا حکام نہیں لگایا جاتا اور اس پر رفع نصب جر تینوں حالتوں کے مطابق آتا ہے اب دیکھئے یہ جو اس میں فائل صفت کا جو صیغہ ہے کبھی اس کے اندر فائل کی ضمیر ہوتی ہے اور کبھی فائل اس کا ظاہر آ جاتا ہے جیسے قاما کے اندر کبھی ضمیر ہوتی ہے اور کبھی اس کا فائل آگے اس میں اب میں نے کہا زیدن قاما تو قاما کے اندر کیا ہے ضمیر ہے اور جب میں نے کہا زیدن قاما ابوہو تو اب قاما کے اندر ضمیر نہیں کیونکہ یہ ابوہو فائل خود آگے آ رہا ہے قاما کے لئے اسی طرح قائمون کے اندر کبھی ضمیر ہوا کرتی ہے میں نے کہا زیدن قائمون تو اب قائمون کے اندر فائل کی ضمیر ہے اور کبھی اس کا بھی فائل فیل کی طرح ظاہر آ جاتا ہے زیدن قائمون ابوہو تو یہ ابوہو کیا ہے قائمون کے لئے فائل ہے تو بھئی جب یہ خالے قائمون کا آپ نے کیا کہا کہ یہ کس کے مشابہ ہے خالے زمیر کے مشابہ ہے تو بھئی تو پھر جب یہ فائل ظاہر کو رفع دے رہا ہو پھر تو اس کی زیادہ مشابہت کس کے ساتھ آ گئی بھئی فیل کے ساتھ آ گئی پھر تو اس کو کیا قرار دینا چاہیے جملہ قرار دینا چاہیے آپ نے کہا زیدن قائمون ابوہو اب تو کیا ہے باقاعدہ ظاہر ایک اس میں ظاہر کو یہ کیا کر رہا ہے رفع دے رہا ہے تو کہتے ہیں بھئی جب یہ اس میں ظاہر تو اس کی دو صورتیں ہو گئی جب کبھی یہ ضمیر کو رفع دیتا ہے اور کبھی یہ کس کو رفع دیتا ہے اس میں ظاہر کو اور ضمیر کے صورت میں ہم اس پر کیا حکم لگا چکے ہیں کہ اس کی مشابہت کس کے ساتھ ہے خالی آنیز ضمیر کے ساتھ ہے اس لئے اس کے ساتھ مفرد والا معاملہ کرتے ہیں تو جب یہ اس میں ظاہر کو رفع دے تو وہ بھی اسی حالت پر محمول کر لیتے ہیں جس میں وہ ضمیر کو رفع دے رہا تھا جب ضمیر کو رفع دے رہا تھا تو ہم نے اس کو کیا قرار دیا مفرد قرار دیا جملہ تو جب اس میں ظاہر کو رفع دے گا تو وہ بھی اسی حالت پر محمول ہے تو اس حالت میں بھی ہم یہی حکم لگائیں گے کہ کیا ہے یہ مفرد ہے جملہ نہیں تو جب اس میں ظاہر کو رفع دے تو یہ اس وقت بھی محمول ہوتا ہے کس حالت پر جب یہ کس کو رفع دے رہا ہو بھئی جب ضمیر کو رفع دے رہا ہو آپ نے کیا حکم لگایا تھا اس پر یہ مفرد ہے تو جب جس میں ظاہر کو بھی رفع دے رہا اس وقت بھی ہم اس کو محمول کر لیں گے اسی حالت پر جس پر کہ جب یہ کیا کر رہا تھا اور اس کو کیا حکم لگا چکے ہیں تو آپ بھی کونسا حکم لگا دیں گے مفرد ہی کا حکم لگائیں گے وَمِمَّا يُرَا تَقْدِيمُهُ اَيْ وَمِنَ الْمُسْنَدِ اِلَيْهِ الَّذِي يُرَا تَقْدِيمُهُ عَلَى الْمُسْنَدِكَ اللَّازِمِ لَفْزُ مِثْلٍ وَغَيْرٍ اِذَا سْتُعْمِلَا عَلَى سَبِيلِ الْقِنَایَتِ جی یہاں سے نیا مسئلہ آپ کو بتلا رہے ہیں اب آپ کو بتلائیں گے کچھ ایسے الفاظ کہ جب وہ مسنت الے واقع ہوں تو ان کا مسنت پر مقدم کرنا واجب ہے کچھ ایسے الفاظ بتائیں گے جب وہ کیا واقع ہوں کلام میں مسنت الے واقع ہوں تو ان کا مسنت پر مقدم کرنا واجب ہے بھئی واجب ہے اور وہ لفظ ہیں مِثْلُ وَغَيْرُو بھئی پہلے سال سے پہلے کیا بتلایا کون سے دو لفظ ہیں وہ مِثْلُ وَغَيْرُ مِثْلُ وَغَيْرُ جب مرانا مسنت الے واقع ہوں کلام کے اندر اور ان کی ذریعے کنائے کا ارادہ کیا جائے تو اس وقت ان کو مقدم کرنا ضروری ہے بھئی ان کو مقدم کرنا کون سے دو لفظ ہوئے اور کب ان کو مقدم کرنا ضروری محسن دلے واقع ہوں بشرتے کہ ان سے کس چیز کا ارادہ کیا جائے کنائے کا ارادہ کیا جائے کنائے جانتے ہو بھئی کنائے میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ ملزوم بول کر لازم کا ارادہ کرنا بھئی میں کہنا چاہتا ہوں زید طویل ہے بھئی تو ایک صورت یہ میں سراحتاں کہتا ہوں زید طویل اور ایک یہ ہے کہ میں بطور کنائے کے کہتا ہوں زید طویل نجاد نجاد کس کو کہتے ہیں وہ حمائل میں نے آپ کو بتلایا تھا وہ چمڑا جس کے ساتھ تلوار کو لٹکایا جاتا ہے تو لازمی بات ہے جس کا قد لمبا ہوگا اس کی حمائل بھی کیя ہوگی لمبی ہوگی جس کا قد چھوٹا ہوگا اس کی حمائل بھی کیا ہوگی چھوٹی ہوگی تو اب میں کہنا یہی چاہتا ہوں کہ زید طویل ہے لمبے قد والا ہے لیکن میں بطور کنائے آکے کہتا ہوں کیا کہتا ہوں زید طویل نجادی زید کیا ہے لمبے حمائل والا ہے اور ارادہ میرا کس کا ہے کہ زید قد والا ہے اور اس لمبی حمائل کے ہونے کے ساتھ قد کا لمبہ ہونا لازم ہے کیونکہ جب حمائل لمبی ہوگی تو قد بھی یقیناً کیا ہوگا اور حمائل چھوٹی ہوگی تو قد بھی یقیناً کیا ہوگا تو یہ اس کے ساتھ لازم ہے تو دیکھو میں نے بولا ملزوم اور ارادہ کس کا کیا لازم کا اس کو کیا کہتے ہیں کنایا کہتے ہیں تو ملزوم بول کر لازم کا ارادہ کرنا یہ کنایا کہلاتا ہے تو جب بھی مثلو اور غیرو کے لفظ کلام میں مصند علیہ واقع ہوں اور ان کے ذریعے کنایا کیا جائے تو اس صورت میں ان کا مقدم کرنا واجب ہے بھئی صورت سمجھ میں آگئی بھئی مصنف آپ کو بتلائیں گے کل لازمی کہیں گے اس کو بھئی اپنے عبارت میں کیا کہیں گے کل لازم لازم جیسے ہیں یہ لفظ وہ دراصل اس لئے لائے کیونکہ کہتے ہیں ذابطے کے مطابق تو ان کو موخر کرنا بھی جائز ہونا چاہیے لیکن عربوں سے ہم نے ہمیشہ اسی طرح سنا ہے کہ جب وہ اس کے ذریعے کنایا کرتے ہیں تو ہمیشہ کیا کرتے ہیں مقدم کرتے ہیں تو یہ اس کے مشابہ ہو گئے جس کا قانون تقاضہ کر رہا ہو کہ اس کو ہمیشہ کیا کرنا چاہیے مقدم کرنا تو اس لئے اس کو کل لازم کال لازم جیسے ہیں لازم نہیں بھئی خیاس کے طریقے کے مطابق یہ لازم ہے خیاس تو یہ کہتا ہے بھئی کہ مقدم جیسے مقدم جائز ہے اسی طرح موخر کرنا بھی جائز ہونا چاہیے لیکن ہم نے عربوں سے کیا سنا ہے ہمیشہ اسی طرح کہ وہ اس کو کیا کرتے ہیں جب ان کے ذریعے کنایا کرتے ہیں تو ان کو ہمیشہ کیا کرتے ہیں تو یہ قانون کے مطابق ہمیشہ مقدم کرتے ہیں یا استعمال کے مطابق ہمیشہ مقدم استعمال ہوتے ہیں استعمال تو قانون کے مطابق تو نہیں بھئی جو قانون کے مطابق ہوتا تو پھر تو ہم کہتے لازم ہے ان کا مقدم کرنا لیکن چونکہ قانون تو کیا تقاضہ کرتا ہے کہ ان کا موخر ہونا بھی کیا ہونا چاہیے جائز ہونا چاہیے لیکن عرب ہمیشہ اس کو کیا کرتے ہیں تو یہ اس جیسا ہو گیا جس کا قانون تقاضہ کر رہا ہو جس کا قانون تو یہ اس کے مثل ہو گیا اس لئے کہا کل لازمی لازم جیسا ہے لازم کے مثل ہے بھئی سورہ سمجھ میں آئی بھئی وَمِمَّا يُرَا تَقْدِيمُهُ یہ معنی نا خبر مقدم ہے بھئی مِمَّا يُرَا اور نیچے ساتھی مطن میں آگے آرہا ہے کل لازمی لفظ مثل وغیر یہ لفظ مثل وغیر یہ مبتدہ مؤخر ہے بھئی لفظ مثل اور لفظ غیر جو ہے مِمَّا اُن مُسْنَ دِلَے میں سے ہے یُرَا تَقْدِيمُهُ کہ اعتقاد کیا جاتا ہے ان کی تقدیم کا کل لازمی کس کی طرح ترجمہ سمجھ میں آرہا ہے بھئی لفظ مثل اور غیر ان کیا ہے مبتدہ بھئی لفظ مثل اور غیر مِمَّا يُرَا تَقْدِيمُهُ دیکھئے مِمَّا مَا سے کیا مراد ہے آگے خود علامت افتادانی آپ کو بتلا رہے ہیں مَا سے مراد مُسْنَ دِلَے ہے بھئی اَيْوَ مِنَ الْمُسْنَ دِلَيْهِ اللَّذِي يُرَا تَقْدِيمُهُ یعنی وہ اس مُسْنَ دِلَے میں سے کہ جس کے اعتقاد کیا جاتا ہے اس کی تقدیم کا علی المُسْنَ دِلَي کس پر وہ مُسْنَ دِلَے جس کی تقدیم مُسْنَ دِلَيْهِ اس کی تقدیم کا اعتقاد کیا جاتا ہے کل لازمی کس کی طرح لازم کی طرح لفظ مثل وغیرین وہ کیا ہیں لفظ مثل اور غیر ہیں جب ان دونوں کو کس طریقے پر استعمال کیا جائے جنایہ کے طریقے پر استعمال کیا جائے فی نحوی مثلو کا لا یبخلو یہاں یہ مثلو کا لفظ زائد ہے مثلو کا لفظ مثلو نحو کا ایک معنی ہے ایک آنا چاہیے فی نحوی مثلو کا لا یبخلو وغیرو کا لا یجودو بھئی دیکھئے مخاطب سے میں بخل کی نفی کرنا چاہتا ہوں ایک طریقہ یہ ہے کہ میں صراحتاً بخل کی مخاطب سے نفی کروں اور یوں کہوں انتا لا تبخلو انتا آپ بخل نہیں کرتے ہیں یہ ہے سریح مولانا اور ایک ہے کنایا کہ میں کس طرح کہتا ہوں مثلو کا لا یبخلو تو میرا ارادہ یہی ہے کہ اے مخاطب تو بخل نہیں کرتا لیکن میں نے صراحتاً نہیں کہا بلکہ کس طریقے پر کہا کنایا کے طریقے پر کہا بھئی کس طریقے پر ہے کنایا کے طریقے پر اور یہ بات بھی یاد رکھنا کنایا کے ساتھ کہ الکنایا تو ابلغ من السریح کنایا کیا ہے سریح سے افضل اور احسن ہوتا ہے بھئی کیوں افضل ہوتا ہے اس لیے کہ کنائے کے اندر دعوے کے ساتھ ساتھ دلیل بھی آ جایا کرتی ہے بھئی بھئی میں نے زید سے کہنا تھا میں نے کہنا تھا کہ زید لمبے قد والا ہے تو میں ایک صراحتاً یوں کہتا ہوں زید طویل زید کیا ہے طویل ہے تو اس میں دعویٰ تو آ گیا لیکن ساتھ کوئی دلیل نہیں سیدھا میں نے کہا دیا بھئی زید لمبہ ہے بس یہ تو دعویٰ ہوا دلیل ساتھ کوئی نہیں لیکن جب کنائے کے طور پر کلام کیا جائے تو دعویٰ کے ساتھ ساتھ بیینہ اور دلیل بھی آ جاتی ہے جیسے میں نے کہنا تھا زید لمبہ ہے لیکن میں بطور کنایا کے اس کو ادا کرتا ہوں کس طرح زید ان طویل ان نجات زید لمبی حمائل والا ہے اب زید لمبی حمائل والا مانا کیا ہے اس کا ملزوم بولا ارادہ کس کا ہے لازم کیا مانا کہ زید طویل ہے زید کیا ہے طویل ہے اور دلیل بھی ساتھ آ گئی دلیل کیا ہے دلیل یہی تو ہے کہ زید کی حمائل لمبی ہے دلیل اس کی کیا ہے جب زید کے حمائل لمبی ہے یہ دلیل ہے اس بات کی کہ وہ بھی کیا ہے لمبے غد والا ہے اگر چھوٹے قد والا ہوتا تو حمائل بھی کیا ہوتی چھوٹی ہوتی بات سمجھ میں آئی بھئی تو کنایا کے سریح کے اندر صرف دعوی ہوتا ہے جبکہ کنایا کے اندر دعوی کے ساتھ ساتھ دلیل بھی ہوتی ہے اسی لئے کہتے ہیں الکنایا تو ابلغ منت سریح کہ کنایا افضل ہے اور احسن ہے کسے سریح سے بھئی تو اب مثلا میں نے کہا بھئی ایک میں کہتا ہوں انتا لا تبخلو سریح کلام لے کر آتا ہوں اور ایک میں کہتا ہوں مثلو کا لایب خلو آپ جیسے لوگ جو ہیں وہ بخلق نہیں کرتے بھئی کون سا احسن ہوا بھئی مثلو کا لایب خلو آپ اس مثلو کا لایب خلو کے ذریعے کس کا ارادہ کیا بھئی مخاطب کے مثل کا ارادہ کیا یا مخاطب ہی کا ارادہ کیا مخاطب ہی کا ارادہ کیا تو یہ کنایا کے طور پر ہے کس طرح ہے کنایا کے طور پر دیکھئے کنایا کس طرح ہے میں نے کہا آپ جیسے لوگ لایب خلو وہ بخل نہیں کرتے اور بخل نہیں کرتے یعنی جن میں آپ جیسی صفات پائی جاتی ہیں وہ بخل نہیں کرتے اور جن جن میں آپ جیسی اس مخاطب جیسی صفات پائی جائیں بھئی تو وہ سارے لوگ مثلو کا کے اندر داخل ہو گئے مثلو کا میں داخل ہو گئے اور خود مخاطب بھی داخل ہو گیا کیونکہ وہ صفات مخاطب میں بھی موجود ہیں یا نہیں میں نے کیا کہا جن میں آپ جیسی صفات پائی جاتی ہیں یعنی مثلا پانچ صفات مخاطب میں ہیں فرض کرو یہ پانچ صفات جن میں پائی جاتی ہیں وہ بخلہ اور وہ پانچ صفات دس افراد میں پائی جاتی تھیں تو گیاروہ مخاطب بھی ساتھ شامل ہو گیا کیونکہ اس کے اندر بھی تو یہ صفات کیا ہیں پائی جاتی ہیں تو یہ گیارہ افراد ہوئے جن کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہیں اب ان کی مثلو کا لفظ میں نے بولا مولانا اور ارادہ کس کا کیا مماثل مخاطب کا کیا یا خود مخاطب کا کیا خود کس کا کیا مخاطب کا کیا تو جب کتنے افراد پر یہ صادق آ رہا تھا بھئی گیارہ پر ان گیارہ میں سے وہ جو مخاطب کے مماثل کتنے تھے دس اور ان دس کا میں نے ارادہ نہیں کیا ان کا ارادہ نہیں کیا تو لازم ہے مولانا کہ اس سے کس کا ارادہ اس کے ساتھ لازم ہے کس کا ارادہ باقی کون رہا گیا بھئی گیارہ تھے اور گیارہ میں سے ایک خود کون ہے کیونکہ اس میں بھی وہ صفات پائی جا رہی ہیں اور ان دفت کا تو میں نے ارادہ تو لازمی بات ہے میں نے پھر کس کا ارادہ کیا ہے مخاطب کا ارادہ کیا ہے تو ملزوم بول کر کس کا ارادہ ہوا لازم کا یہ کیا ہوا کنایا ہوا بات سمجھ میں آئی سب کو بھئی تو دیکھو مسلوکہ کے لفظ کے ذریعے کنایا بھئی ملزوم بول کر ذکر میں نے مخاطب کے مماثل کیے اور خود اس میں مخاطب کے مماثل کے ساتھ لازم تھا کہ خود مخاطب بھی کیا ہو ان میں شامل ہو کیونکہ اس میں بھی وہ ساری صفات ہیں تو ملزوم بول کر کس کا ارادہ کیا لازم کا ارادہ کیا اور یہ کیا کہلاتا ہے کنایا کہلاتا ہے اسی طرح آگے آرہا ہے وَغَيْرُكَ لَا يَعْجُودُ آپ کا غیر جو ہے وہ صحابت نہیں کرتے معلوم ہوا کہ آپ کیا کرتے ہیں صحابت کرتے ہیں تو غیرُكَ لَا يَعْجُودُ غیرُكَ لَفْد دیکھو یہاں مُسْنَدِلِيَ واقع ہوا اور بطور کنایا کے ہوا اور جب غیرُكَ لَفْد بطور کنایا کے استعمال ہو تو اس کو مقدم کرنا ضروری ہے بھئی مقدم کرنا بھئی اس میں کنایا کس طرح ہے دیکھو یہ صحابت کی صفت خارج میں واقعی موجود ہے بھئی موجود ہے یا نہیں صحابت کی صفت جے تو افراد دو قسم پر ہو گئے میں نے کہا غیرُكَ مخاطب کے علاوہ تو ایک ہوا مخاطب باقی سارے قسمیں آگئے غیرِ مخاطب میں داخل ہو گئے اور غیرِ مخاطب سے تو میں نے نفی کر دی صحابت کی غیرُكَ لَا يَجُودُ آپ کے علاوہ کوئی بھی صحابت نہیں کرتا تو لازمی بات ہے ایک صفت جو خارج میں موجود ہے جب باقی سب سے نفی کر دی تو اب کس کے اندر پائی گئی بھئی صفت موجود ہے یعنی صحابت کی خارج میں اور باقی سب سے میں نے نفی کر دی تو اب ایک ہی محل اس کا رہ گیا اور وہ کون ہے مخاطب ہے کیونکہ یہ صفت ہے اور صفت ہمیشہ کسی محل کے ساتھ قائم ہوتی ہے الگ اس کا اپنا کوئی وجود ہے اور باقی میں نے سب سے نفی کر دی تو ایک ہی محل رہ گیا اور وہ کون ہے مخاطب ہے تو مخاطب کے لئے کیا صفت کر دیا میں نے صفت کو تو یہ کس طریقے پر ہوا بھئی کنایا کے طریقے پر میں نے یہ نہیں کہا انتا تجود تو کیا کرتا ہے بلکہ میں نے کہا غیر کا غیر کا جی غیر کا لا اجود آپ کے علاوہ جو ہیں وہ صفت نہیں کرتے تو معلوم ہو تو اس کے ساتھ لازم ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں تو ملزوم بول کر کس کا ارادہ ہوا لازم کا اور یہ کیا کہلاتا ہے کنایا کہلاتا ہے تو لفظ مثلو اور غیرو جب کنایا واقع ہوں تو اس صورت میں ان کو مقدم کرنا واجب ہے بھئی تو دیکھئے خود بتلا رہے ہیں نَحُ مِثْلُكَ لَا يَبْخَلُ آپ جیسے بُخَل نہیں کرتے وَغَيْرُكَ لَا يَجُودُ اور آپ جیسے آپ کے علاوہ جو ہیں وہ سخاوت نہیں کرتے بیمانہ کہ یہ کس معنی میں ہے بھئی بیمانہ انتا لَا تَبْخَلُ مِثْلُكَ لَا يَبْخَلُ کس معنی میں ہے کیونکہ ارادہ کس کا کیا ہے مخاطب کا اور غیرو کلایا جودو کس معنی میں ہے انتا تجودو کے معنی میں ہے مِن غیرِ ارادتی تاریز لِغَيْرِ المخاطبی تاریز کا معنی ہے ہاں اشارہ جبکہ اشارہ کا ارادہ نہ ہو غیرِ مخاطب کی طرف بھئی بھئی مِثْلُكَ لَفْض بولا لیکن مِثْلُكَ کے ذریعے میں نے غیرِ مخاطب کا ارادہ نہیں کیا بلکہ کس کا ارادہ کیا مخاطب ہی کا ارادہ کیا اسی طرح غیروں کا مخاطب سے جو غیر ہیں یہ تو غیروں کا لفظ بولا لیکن غیر کا میں نے ارادہ نہیں کیا کس کا ارادہ کیا مخاطب ہی کا ارادہ کیا اس لیے کہ اگر مخاطب کے مماثل کا ارادہ کرتا ہوں میس لوکا پھر تو کیا ہے کنایا نہ رہا بھئی پھر تو کنایا نہ رہا سورت سمجھ میں آئی کیونکہ میس لوکا آپ جیسا تو یہ تو پھر کنایا نہ رہا پھر تو کیا ہوا اس کا حقیقی معنی اپنے استعمال ہو گیا بھئی بھئی بات بھی سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں بھئی بِعَنْ يُرَادَ یعنی دیکھئے تعریض کس طرح تعریض یعنی غیر کی طرف اشارہ نہ ہو بھئی سورت بِعَنْ يُرَادَ بِالْمِسْلِ بِالْمِسْلِ یہ لکھا ہے آپ کی کتاب میں بھئی بِالْمِسْلِ ہونا چاہیے یا نہیں ہے یہاں پر بھئی یا نہیں ہونی چاہیے بِعَنْ يُرَادَ بِالْمِسْلِ وَالْغَيْرِ کہ ارادہ کیا جائے مثل اور غیر کے ساتھ انسان آخر کسی اور انسان کا مماثل للمخاطب جو مماثل ہو کس کے بھئی دیکھو میں نے کہا مثل کا اور مثل کا کے ذریعے میں ارادہ بھی کس کا کرتا ہوں مخاطب کے علاوہ کسی اور انسان کا جو مخاطب کے مماثل ہے تو پھر تو یہ کنایا نہ رہا بھئی مثل کا کیا معنی ہے آپ جیسا اور میں ارادہ بھی کس کا کر رہا ہوں ایک اور انسان ہے جو مخاطب کے مثل ہے پھر تو یہ کنایا نہ رہا کس میں استعمال ہو گیا لفظ اپنے حقیقی معنی میں ہی استعمال ہو گیا یا میں کہتا ہوں غیر کا آپ کے علاوہ اور ارادہ بھی کس کا کرتا ہوں آپ کے علاوہ کا تو پھر تو لفظ کیا ہوا آپ نے حقیقی معنی میں استعمال ہوا کنایا کے طور پر استعمال نہ ہوا اور غیر مماثل یا غیر مماثل کا ارادہ نہ کیا جائے کس میں غیر کا کے اندر بلی المرادو بلکہ مراد یہ ہے کہ نفی البخ لیانہو علا طریق القنایتی کہ بخل کی نفی ہو کس سے مخاطب سے علا طریق القنایتی کنایا کے طریق پر لئنہو اذا نفی البخلو اس لئے کہ جب بخل کی نفی کر دی بخل کی نفی کر دی گئی عم من کان علا صفتی ہی ان سے جو کس کر تھے مخاطب کی صفت پر تھے جن میں مخاطب کی صفت پائی جا رہی تھی اس جیسے تھے ان سے جب بخل کی نفی کر دی من غیر قصدن الہ مماثلن اور ارادہ بھی مماثل کا نہیں تھا لَذِمَ نَفِيُهُ عَنْهُ تو اس کے ساتھ لازم ہے کہ مخاطب سے بھی کیا ہو جائے بخل کی بھئی میں نے کہا مِسْلُو کا لَا يَبْخَلُو آپ جیسے لوگ بخل نہیں کرتے تو ان آپ جیسوں کے اندر جن میں آپ جیسے صفات پائی جائیں تو مخاطب بھی ان میں کیا ہوا داخل ہو گیا اور باقی سب کا میں نے ارادہ نہیں کیا تو قطعی طور پر کون مراد ہو گیا مخاطب ہی مراد ہو گیا یہ بات ہے لَذِمَ نَفِيُهُ عَنْهُ لازم ہے اسی سے اس کی نفی لازم آئی وئی وَإِثْبَاتُ الْجُودِ لَهُ بِنَفِيهِ عَنْ غَيْرِهِ اسی طرح جب آپ نے کہا غیرُكَ لَا يَجُودُ بھئی غیرُكَ بھئی ترجمہ سمجھ میں آرہا ہے ترجمہ ہے ذرا مشکل بھئی بات جو میں نے سمجھائی ہے بات اسی طرح ہے بس اب اسی بات کو علامہ تفتہ زانی بیان کر رہے ہیں بھئی سمجھ میں ہے کوئی نئی بات نہیں ہے پہلے جو انہوں نے کہا لِأَنَّهُ اِذَا نُفِيَ الْبُخْلُ یہ پہلے سے مطالق ہے مِسْلُقَ لَا يَبْخَلُ اس کی تشریق کر رہے ہیں کہ یہاں مِسْلُقَ کے ذریعے نفی کی گئی کس چیز کی بخل کی کس سے نفی کی گئی مخاطب کے جس میں مخاطب جیسے صفات پائے گئیں اور ان کا ارادہ تو نہیں تو پھر ارادہ کس کا ہوا کون مراد ہوا مخاطب ہی مراد ہوا اسی سے نفی ہوگی وَإِثْبَاتُ الْجُودِ لَهُ اس کا تعلق ہے غیرُقَ لَا يَجُودُ سے میں نے کیا کہا آپ کے غیر جو ہیں وہ سخاوت نہیں کرتے اور غیر تو اور غیر کا ارادہ نہیں غیر کا ارادہ نہیں تو پھر دیکھئے بھئے وَإِثْبَاتُ الْجُودِ لَهُ اور مخاطب کے لیے اس میں کیا ہے اس بات ہے جود کا مخاطب کے لیے بِنَفِهِ عَنْ غَيْرِهِ کس کے ساتھ بھئی غیر سے مخاطب کے غیر سے نفی کے ساتھ بھئی جب مخاطب کے غیر سے آپ نے کس کی نفی کر دی جود کی نفی کر دی تو پھر لازمی طور پر جود کس کے لیے ثابت ہو جائے گا کیونکہ جود تو ایک صفت ہے جو واقع خارج میں پائی جا رہی ہے اور غیر اس کے لیے کوئی محل چاہیے اور غیر سے آپ نے نفی کر دی تو پھر قطعی بات ہے کس کے لیے ثابت ہو جائے گی مخاطب کے لیے بِنَفِهِ عَنْ غَيْرِهِ مَافْتِزَائِهِ مَحَلًّا ساتھ اس کے باوجود اس کے تقاضہ کرتی ہے کون تقاضہ کرتی ہے سخاوت محلًا کسی ایسے محل کا یقوم بھی جس کے ساتھ وہ کیا کہا ہو جائے قائم ہو جائے جس کے ساتھ وہ قائم ہو جائے تو جہاں آپ نے غیر سے نفی کی اور یہ ایک محل چاہتی ہے تو یہ خود بخود کس کے لیے ثابت ہو جائے گی وَإِنَّمَا يُرَدْ تَقْدِيمُ یہاں سے یہ بتلانے لگے ہیں کہ بھئی ان جیسے یہ جو مثلوں اور غیروں ہیں ان کے ذریعے جب کنایا کیا جائے تو ان کی تقدیم کو لازم کیوں سمجھا جاتا ہے ان کی تقدیم کو لازمہ کیوں سمجھا جاتا ہے تو میں نے آپ کو بتلایا اس لیے کیونکہ اس کے ذریعے کیا گیا ہے کنایا اور کنایا کے اندر کیا ہوتا ہے مبالغہ بھئی احسن کیا ہے ابلغ کون ہے مولانا کنایا ہے یا صریح ہے تو مثلوں اور غیروں کے ذریعے ہوا کنایا اور کنایا میں ہے مبالغہ اور مبالغہ کس کے اندر ہے تاقید میں ہے یا غیر تاقید میں ہے تاقید میں ہے اور تاقید تقدیم میں ہے یا تاخیر میں ہے بھئی میں نے کہا زیدن قامہ ایک جملہ ہے قامہ زیدن اسنات کتنی دفعہ یا قامہ زیدن میں قامہ زیدن کے اندر بھئی ایک دفعہ اور ایک ہے میں زید کو مقدم کرتا ہوں زیدن قامہ اب اسنات کتنی دفعہ یا دو دفعہ تو تاقید تقدیم کے صورت میں ہے یا تاخیر کے صورت میں تقدیم کے صورت میں تاقید کے صورت میں ہے تقدیم کے صورت میں تو دیکھو دوبارہ سنو بھئی مِسلو اور غیروں میں کیا آیا بھئی مِسلو اور غیروں کے ذریعے کیا کیا گیا ہے کنایا تو مثلو اور غیروں میں ہوا کنایا اور کنایا کے اندر ہوتا ہے مبالغہ اور مبالغے کے اندر مبالغہ کس میں ہے تاقید میں ہے کس میں ہے بھئی تاقید میں مبالغہ ہے بھئی میں نے انہوں نے آپ کو نہیں بتلایا تھا بھئی کہ ایک میں کہتا ہوں انتا لا تقذیب انتا اور ایک ہے لا تقذیب انتا کس کے اندر زوردار طریقے سے قذب کی نفی ہو رہی ہے بھئی کس کے اندر انتا لا کیونکہ اس کے اندر کیا ہے تاقید آگئی مالانا اور تاقید کی وجہ سے حکم زیادہ زوردار آگیا تقوی آگئی بھئی کیا آگئی تو تقدیم کی تقدیم کی وجہ سے تقوی آجایا کرتی ہے تو جیسے مالانا مبالغے کے ساتھ حکم جیسے کنائے کے ساتھ بات زوردار طریقے سے ثابت ہوتی ہے میں نے کہا زیدن طویلن ایک صورت ایک اسی بات کو میں دوسرے لفظ میں کہتا ہوں زیدن طویلن طویلن نجات کنائے کے طور پر بھئی کس میں بات زوردار طریقے سے ثابت ہوئی ہے جی کنائے میں کے طور پر یا سریخ جب آیا بھئی جب ہاں تو کنائے میں بات زوردار طریقے سے ثابت ہوتی ہے کیونکہ اس کے اندر کیا آجاتی ہے ساتھ دلیل آجایا کرتی ہے اسی طرح بغیر تاقید کے بات زوردار طریقے سے آئے گی یا تاقید کے ساتھ زوردار طریقے سے آئے گی تاقید کے ساتھ تو معلوم ہوا کنائے کے مناسب کیا چیز ہے تاقید ہے کنائے کے مناسب کیا ہے تاقید ہے اور تاقید تقدیم کی صورت میں آیا کرتی ہے یا تاخیر کی صورت میں تاقید کی صورت میں آتی ہے تقدیم کی صورت میں آیا کرتی ہے تو لہٰذا اسی لئے مثلو اور غیرو کو مقدم کریں گے کیونکہ تاقید کی صورت میں آتی ہے تو یہ چار پانچ لفظ ہیں ترتیب سے یاد کر لو جیسے میں بتا رہا ہوں بھئی کہ دیکھو المسلو اور غیروں میں ہے کنائہ اور کنائے کے اندر کیا ہے مبالغہ اور مبالغہ کس میں ہے تاقید میں اور تاقید کس صورت میں آتی ہے تقدیم کی صورت میں اسی لئے مسلو اور غیروں کو بھی کیا کریں گے مقدم کریں گے صورت سمجھ میں آگئی وَإِنَّمَا يُرَدْ تَقْدِیمُ فِي مِّثْ لِحَذِهِ الصُورَةِ کَلْ لَازِمِ اور سمجھا جاتا ہے تقدیم کو اس قسم کی صورت میں کل لازمی کس کی طرح لازم کی طرح لِقَوْنِهِ اَيْ لِقَوْنِ التَّقْدِیمِ اَعْوَنَ عَلَى الْمُرَادِ بِهِمَا بَوَجَةِ تَقْدِیم کے مددگار ہونے کے تقدیم کیا ہے مدد بھئی ابھی میں نے آپ کے سامنے کیا تقریر کی کنائے کے ساتھ کیا مِثْ لُرْ غیرُ کے ساتھ کیا کیا گیا کنائے اور کنائے میں کیا ہوتا ہے مبالغہ اور مبالغہ کی صورت میں آتا ہے تاقید اور تاقید کی صورت میں آتی ہے تقدیم کی صورت میں تو ان کے ذریعے کیا گیا کنائے اور کنائے کس لیے مناسب کیا ہے کہ تقدیم آ جائے تاکہ اس کی وجہ سے کیا حاصل ہو جائے تاقید کہ زیادہ مناسب ہے یہی بات جو میں نے ابھی سمجھائی اب علامت افتادانی آپ کو بتلا رہے ہیں لِقَوْنِ تَقْدِيمِ اَعْوَنَ عَلَى الْمُرَادِ بِهِمَا اس لیے کہ تقدیم وہ مددگار ہے اس چیز پر جس کا ارادہ کیا جائے بِهِمَا اے بِحَازَنِ ترقیبیں ان دو ان ترقیبوں کے ذریعے جو ارادہ کیا گیا ہے اس میں زیادہ مددگار کیا ہے تاقید تقدیم ہے کیا ہے کیونکہ تقدیم کی وجہ سے کیا جائے گی تاقید آ جائے گی لِأَنَّ الْغَرْزَ مِنْهُمَا اس بات الحکم بھی طریق القناعیت اس لیے کہ ان کی یہ کیا غرض ہے حکم کو کس طریقے پر ثابت کرنا ہے قناعیت کی طریقے پر اللہ تیہی ابلغ جو کیا ہے صریح سے ابلغ ہے وَالتَقْدِيمُ لِعْفَادَتِ تَقَوِّ اَعْوَنُ وَعَلَى ذَلِكَ اور تقدیم تقوی کا فائدہ دینے کی وجہ سے اس غرض پر کیا ہے زیادہ مددگار ہے وَلَيْسَ مَعْنَا قَوْلِهِ قَلْ لَازِمِ اور ماتن نے جو کہا تھا قَلْ لَازِم اس کا یہ معنی نہیں ہے بھئی کہ کبھی تو مقدم ہوتے ہیں اور کبھی مقدم لازم جیسے ہیں کبھی مقدم ہوتے ہیں اور کبھی مقدم یہ نہیں بلکہ علامت افتضانی وہی بات اب آپ کو بتلا رہے ہیں کہ بھئی لاکل لازم اس لئے کہا کیونکہ خیاس تو کیا تقاضہ کرتا ہے کہ ان کی تاخیر بھی جائز ہونی چاہیے کیونکہ مؤخر کر دیں پھر بھی یہ کیا کرتے ہیں اپنے معنی مقصود کا فائدہ دے دیتے ہیں لیکن استعمال اس پر وارد نہیں ہوا ہم نے سنا ہمیشہ عربوں سے یہی ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں جب ان کی ذریعہ کنایا کرتے ہیں تو ان کو مقدم کرتے ہیں تو قانون کے مطابق ہوتا پھر تو اسہا لازم یہ بھی اسی کی ترہ ہوا لازم کی ترہ ہوا اور ماتن کے قول کل لازم کا یہ معنی نہیں ہے کہ انہو قد یقدمو قد لا یقدمو کہ مصر اور غیروں کو کبھی مقدم کیا جاتا اور کبھی مقدم نہیں کیا جاتا بلی المراد بلکہ مراد یہ ہے انہو کان مقتدل قیاس یجودت تاخیر قیاس کا تقاضہ تو یہ تھا کہ تاخیر جائز ہونی چاہیے لیکن لم یردل استعمال لیکن استعمال وارد نہیں ہوا مگر کس پر تقدیم پر ہی نصالحی فی دلائل العجاز بھئی نص واقع ہوئی ہے اس پر کس میں دلائل العجاز میں بھئی شیخ عبدالقاہر نے اس کی تصریح کی ہے بھئی قیل وقد یقدمو اب ایک اور مسند دلے آپ کو بتلائیں گے بھئی جس کو مقدم کرنا ضروری ہے بھئی بھئی اس کے لئے تین مقدمات یاد رکھیں بھئی یہ بات تف سمجھ میں آئے گی تین مقدمات آپ یاد رکھیں بھئی مقدمہ اولا نکرا سیاق اس بات میں جلدی جلدی لکھ لیجئے بھئی نکرا سیاق اس بات میں غالبا خصوص کا فائدہ دیتا ہے نکرا سیاق اس بات میں غالبا خصوص کا فائدہ دیتا ہے اور نکرا سیاق نفی میں عموم عموم کا فائدہ دیتا ہے اور نکرا سیاق نفی میں غالبا عموم کا فائدہ دیتا ہے لکھ لیا مقدمہ اولا مقدمہ اولا کیا ہوا کہ نکرا سیاق اس بات میں غالبا کس کا فائدہ دیتا ہے خصوص کا اور نکرا سیاق نفی میں غالبا کس کا فائدہ دیتا ہے عموم مقدمہ ثانیہ ایک ہے سلب العموم ایک ہے عموم السلب ایک ہے سلب العموم اور ایک ہے عموم السلب سلب العموم بھئی کیا معنی ہے بھئی لفظوں میں بھی آپ غور کر لیں سلب العموم عموم کا اور جب عموم کا سلب کر لیا تو یہ کلی ہوا یا جزی ہوا بھئی عموم کس میں ہے کلی میں ہے عموم کس میں ہے تو اب سلب العموم ہوا عموم کو کیا کر لیا جا گیا سلب کر لیا گیا تو یہ کیا ہے یہ جزی ہے یہ کیا ہے جزی ہے عموم کو کیا کر لیا گیا سلب تو عموم کس میں ہوتا ہے گلے میں تو یہاں عموم کو سلب کر لیا گیا تو یہ کیا بن گیا جزی بن گیا تو عموم سلب العموم کا کیا معنی ہوا عموم کا سلب کرنا عموم کا تو یہ عبارت ہے سلب جزی سے تو یہ عبارت ہے سلب جزی سے اور دوسرا لفت کیا ہے سلب العموم السلب عموم السلب سلب میں عموم بھئی سلب میں عموم بھئی تو یہ عبارت ہے سلب کلی سے بھئی یہ عبارت ہے سلب کلی سے مقدمہ سالسہ ایک ہے تاقید اور ایک ہے تاسیس ایک ہے تاقید اور ایک ہے تاسیس تاقید تاسیس سین یا سین آرہے یہ یہ ایک ہے تاقید اور ایک ہے تاسیس تاقید اسے کہتے ہیں کہ لفظ اسی معنی کا فائدہ دے جو پہلے سے حاصل ہو کہ لفظ اسی معنی کا فائدہ دے جو پہلے سے حاصل ہو اور ایک ہے تاسیس کہ لفظ فائدہ دے معنی جدید کا کہ لفظ فائدہ دے معنی جدید کا لکھ لیا اور تاسیس اولا ہے تاقید سے اور تاسیس اولا ہے تاقید سے کیونکہ اس میں معنی جدید کا فائدہ ہے کیونکہ اس میں معنی جدید کا فائدہ ہے جو تینوں مقدمات لکھ لیے بھئی تو دیکھو تین مقدمات اولا یہ ہے کہ نقرہ سیاق اس بات میں ہو تو غالباً کس چیز کا فائدہ دیتا ہے خصوص کا فائدہ دے گا اور نقرہ سیاق نفی میں ہو تو غالباً کس چیز کا فائدہ دے گا عموم کا فائدہ دے گا مقدمہ ثانیہ کیا بتلایا کہ ایک ہے سلب العموم ایک ہے عموم السلب سلب العموم کیا ترجمہ ہوا عموم کا سلب اور عموم کس کے اندر ہوا کرتا ہے کلی کے اندر تو جب عموم کو سلب کر لیا تو باقی کیا رہ گیا جزی رہ گیا تو یہ عبارت ہے کس سے سلب جزی سے اور ایک ہے عموم سلب ہو تو جب سلب میں عموم آیا تو یہ کیا بن گیا کلی یا جزی بھئی عموم آگیا سلب کے اندر تو عموم آجائے وہ کیا بن جاتا ہے کلی تو یہ کیا ہے سلب کلی ہے تو سلب العموم عبارت ہے سلب جزی سے اور عموم سلب یہ عبارت ہے سلب کلی سے یہ بات بھی سمجھ میں آگئی تیسرا مقدمہ یہ تھا کہ دو لفظ ہیں ایک ہے تاقید ایک ہے تاثیر تاقید کہتے ہیں کہ لفظ اسی معنی کا فائدہ دے جو پہلے سے حاصل ہو چکا ایک معنی پہلے سے حاصل ہو چکا ہے اگلا لفظ بھی اسی معنی کو کیا فائدہ دے اسی کو پکا کرے تو یہ کیا کہلاتا ہے تاقید اور اگر لفظ فائدہ دے معنی جدید کا یہ کیا کہلاتا ہے تاثیس یعنی وہی معنی اسی کا فائدہ نہیں دے رہا بلکہ جدید فائدہ دے رہا اور تاثیس اولہ ہے تاقید سے کیونکہ تاثیس کے اندر کیا میں کہتا ہوں انسان لم یقم اب آپ بتلائیے بھئی یہاں انسان نکرا ہے اور سیاق اس بات میں ہے یا سیاق نفی میں ہے بھئی سیاق اس بات میں ہے بھئی کیونکہ اس پر حرف لم کوئی نفی کا حرف داخل ہے بلکہ نفی تو آگے خبر پر داخل ہو رہی ہے تو انسان نکرا ہے اور کس کے اندر آیا ہے سیاق اس بات میں سیاق نفی میں سیاق اس بات میں آیا اور نکرا سیاق اس بات میں آئے تو کس چیز کا فائدہ دیتا ہے خصوص کا تو یہاں خصوص کا تو یہ کس چیز کا فائدہ خصوص آگیا نا عموم آتا تو پھر آپ کیا کہتے سلب کل کا فائدہ دے گا یہ کس چیز کا فائدہ دے گا سلب جز کا فائدہ دے گا سلب یہ آپ سمجھ میں آرہی ہے کہ نہیں تو دیکھو انسان نکرا ہے سیاق اس بات میں آیا اور سیاق اس بات کے اندر نکرا کس چیز کا فائدہ دیتا ہے خصوص کا کس کا تو دیکھو ایک ہے خصوص ایک ہے عموم عموم کس کے اندر ہوا کرتا ہے کلی میں اور خصوص کس کے اندر ہوا کرتا ہے جزی میں تو یہ سلب جزی ہوا انسان ان لم کس چیز کا فائدہ دے رہا ہے سلب جزی کا تو معنی ہوگا تمام انسان کھڑے نہیں ہیں اور اب اس پر میں لفظ کل لے کر آتا ہوں اب بھی تو پہلے یہ کس چیز کا فائدہ دے رہا تھا یہ پہلے یہاں تھا سلب جزی بھئی سلب جزی اب کل کے آنے کے بعد بھی یہ سلب جزی ہی کا فائدہ دے تو یہ تاقید ہے یا تاسیس بھئی پہلے کس چیز کا فائدہ دے رہا تھا سلب کل کا یا سلب جزی کا سلب جزی کا اب اس پر میں لے کر آیا کل لفظ کل انسان لم یقم تو اب بھی اگر یہ سلب جزی کا فائدہ دے تو یہ کیا ہے تاقید ہے اور اب اگر یہ سلب کل کا فائدہ دے تو یہ کیا ہے تاسیس ہے بھئی اور تاقید اولا ہے یا تاسیس تاسیس اولا ہے لہذا کل کے آنے کے بعد اب یہ کس چیز کا فائدہ دے گا سلب کل کا سلب جزی کا اور کل کے آنے کے بعد اب یہ کس چیز کا فائدہ دے رہا ہے سلب کل کا یہ بات سمجھ میں آگئے بھئی تو پہلے معنی تھا انسان لم یقم تمام انسان کھڑے نہیں ہیں تمام انسان کھڑے اور اب کل انسان لم یقم کوئی انسان کھڑا نہیں ہے فرق سمجھ میں آیا بھئی دونوں جملوں میں سہلا کیا تھا تمام انسان کھڑے اب کیا ہوا کوئی انسان کھڑا فرق ہے یعنی دونوں کے اندر بھئی دیکھو آپ کہیں گے کہ دونوں میں کوئی فرق نہیں ادھر بھی تھا تمام انسان کھڑے نہیں ہیں ادھر بھی ہے کوئی انسان کھڑا بھئی بڑا فرق ہے دونوں کے اندر زمین اور آسمان کا فرق ہے دیکھو میں کہتا ہوں تمام طالب علم کھڑے نہیں ہیں ایک یہ جملہ ہے کوئی طالب علم کھڑا نہیں ہے دونوں میں فرق ہے کیسے دیکھو بھئی ہاں بھئی یہ تو پگڑی والے تم کھڑے ہو اچھا بھئی دیکھو میں کہنا چاہتا ہوں بتانا میرا کلام صادق ہے یا قاذب میں کہتا ہوں تمام طالب علم کھڑے نہیں ہیں صادق ہے کلام یا قاذب ہے صادق ہے اچھا اور میں کہتا ہوں کوئی طالب علم کھڑا نہیں ہے قاذب فرق ہے یا نہیں بھئی تو تمام طالب علم کھڑے نہیں ہیں یہ کہنا اب صحیح ہے لیکن کوئی طالب علم کھڑا نہیں ہے یہ کہنا صحیح اب بیٹھ جو بھئی اب میں کہتا ہوں تمام طالب علم کھڑے نہیں ہیں یہ میرا کلام صادق ہے یا قاذب ہے اب بھی صادق ہے اور میں کہتا ہوں کوئی طالب علم کھڑا نہیں ہے یہ کلام اب بھی تو اب یہ کلام بھی صادق دونوں صادق تو دیکھئے جب کہا میں نے کیا کہا تمام طالب علم کھڑے نہیں ہیں تو یہ تمام کے تمام بیٹھے ہوں اس صورت کو بھی شامل ہے اور بعد کھڑے ہوں بعد بیٹھے ہوں اس صورت کو بھی شامل ہے ہاں یہ اس وقت قاذب ہوگا جبکہ تمام کے تمام طالب علم کیا ہو جائیں کھڑے ہو جائیں پھر یہ کہنا صحیح نہیں ہوگا جبکہ کوئی بھی طالب علم کھڑا نہیں ہے تو یہ کس وقت صادق ہوگا جبکہ کوئی بھی طالب علم کھڑا نہ ہو تو یہ ایک صورت کو شامل ہوا بعض کھڑے ہوں بعض بیٹھے ہوں اس کو بھی وہ بھی کھڑا ہو تو یہ کلام کہنا صحیح نہیں اور دوسرا کیا ہے کسی چیز کا فائدہ دے رہے صلب جز کا اگر بعض کھڑے ہوں بعض بیٹھے ہوں پھر بھی یہ کلام کیا ہے صحیح ہے انسان لم یقم کہنا صحیح ہے صورت سب کو سمجھ میں آگئے بھئی دہرانے اچھا اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک مسن دلے ہے ہاں دوسری صورت بھی تو کر لو اس کو ذرا مؤخر کریں انسان کو لم یقم انسان اب بتلائیے نکرہ سیاق اس بات میں ہے یا سیاق نفی میں ہے اب نکرہ سیاق نفی میں ہے اور نکرہ سیاق نفی میں کس چیز کا فائدہ دیتا ہے عموم کا فائدہ دیتا ہے تو یہ سلب جزی کا فائدہ دے گا سلب کلی کا یعنی ہر ہر فرد سے قیام کی نفی کر دے گا تو کیا معنی کوئی انسان کھڑا نہیں ہے کوئی ایک بھی کھڑا ہوا تو یہ کلام صادق نہیں ہر ہر فرد سے قیام کی کیا ہو گئی نفی ہو گئی اب اس پر لفظ کل لے کر آئیں بھئی تو کل سے پہلے یہ کسی کا فائدہ دے رہا تھا سلب کل لے کا اب کل لے کر آئیں اب کل کے آنے کے بعد بھی اگر یہ سلب کلی ہی کا فائدہ دے تو یہ تو کیا ہوئے تاقید ہوئی اور اگر یہ کیا کرے معنی جدید کا فائدہ دے یعنی سلب جزی کا تو پھر یہ کیا ہوا تاسیس اور تاقید آلا ہے یا تاسیس آلا ہے تاسیس تو لہٰذا کل کے آنے کے بعد اب یہ کسی چیز کا فائدہ دے گا سلب جزی کا لم یقم انسان کل کے بغیر کسی چیز کا فائدہ دے رہا تھا سلب بھئی نکرہ ہے تحت نفی ہے کسی چیز کا فائدہ دے گا عموم کا لم یقم انسان کسی چیز کا فائدہ دے رہا تھا سلب کل کا اور کل کے آنے کے بعد اب آگیا کچھ نے تو سر جکا لی مایوس ہو گئے کہ نہیں یہ مسئلہ میں سمجھ میں نہیں آت نہ تیرا خرب ہے نہ بادہ ہے کیا کیا جائے نہ تیرا خرب ہے نہ بادہ ہے کیا کیا جائے پھر آج دکھ بھی کچھ زیادہ ہے کیا کیا جائے ہمیں بھی ارض تمنا کا ڈھب نہیں آتا مزاج یار بھی سادہ ہے کیا کیا جائے آج آج دیکھو بھئی چلو بس نہ کریں بھئی چلیے بس بھئی سادہ خوال مرام واللہ عالم نقی تفی ہی ہی واقwon ہی لیکٓ کھل grows مل کھل Herman کھل binary تو کھل کے ۳ موسیقی